امران خان کے خلاف کیسز کی سمات آج پولس لائنز میں ہوگی نیب کی درخواست پر وفاقی حکومت نے پولس لائنز ہیڈکوارٹرز کو سب جیل قرار دے دیا ڈسٹرک کے چہری میں ہونے والے مقدمات کی سمات ہوگی چیئرمن پیچ آئین نیب راولپنڈی سے پولس لائنز ہیڈکوارٹرز اسلام آباد منتقل امران خان القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتار نیب نے پی ٹی آئی چیئرمن کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لی آمد پر تحویل میں لیا گاڑی کو بائیومیٹرک برانچ لے جائے گیا جہاں سے باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا امران خان نے طلبی کے نوٹس کا کوئی جواب نہیں دیا گرفتاری قانون کے این مطابق ہے احتساب بیورو کا اعلامیہ پی ٹی آئی راہنما عمر سرفراس چیما گرفتار اینٹی کرپشن پنجاب نے گھر سے گرفتار کیا بطور گورنر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے گرفتاری کے بعد نیب راولپنڈی آفیس میں امران خان کا طبی موائنہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے چیک اپ کیا پیمز اسپتال کا پانچ رکنی بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں امران خان کی گرفتاری قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ تین گھنٹے بعد سنایا سیکیٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو توہین دالت کا نوٹس جاری رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ واقعے کی ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے ڈی جی نیب راولپنڈی اور دیگر حکام کی بھی عدالت پیشی تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے گی شاہ محمد قریشی کی زیرستارت ہنگامی جلاس میں فیصلہ امران خان کی رہائی تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا عزم گرفتاری غیر قانونی امران خان ملک کے سابق ازرعظم اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں کارروائی کے تانے بانے لندن سے ملتے ہیں وائس چیرمن پی ٹی آئی کی میڈیا ٹاک نیب نے ایک سیاسی رہنما کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جس سے افاج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کے کچھ شرپسند رہنماوں نے گمراہ کن کارکنوں کو اشتیال دلا کر سرکاری اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا مضمون منصوبے کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی املاک کو نقصان پہنچانے کا کہا گیا خلاف قانون کا روائیوں کے جواب میں اداروں نے مکمل تحمل کام مظاہرہ کیا شرپسند ناصر کی قانون کے مطابق سرکوبی کی جائے گی حکومتی ذرائع القادر ٹرسٹ کیس نیب نے یکم میک کو امران خان کے وارنٹ جاری کیے کوپی نیب لاہور اور راولپنڈی کو بھیجوائی گئی پیچائر چیئرمن پر دفعہ چونتیس اے کے تحت کرپشن کے الزامات گرفتاری سے قبل وارنٹ بھی دکھائے گئے بزرعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا ہمچ لاہ ساتھ شام کو طلب کر لیا اجراس میں چیئرمن پیچا امران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا امران خان کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی یہ حب سے بھیجا نہیں ساتھ رکنی میڈیکل بورڈ نے امران خان کا چیک اپ کر لیا نیب کے معاملات میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں احتجاج سیاسی کارکنوں کا حق ہے لیکن یہ پرم طریقے سے ہونا چاہیے جلاو گھراؤ کر کے اداروں کو دباؤ میں نہیں لائے جا سکتا وزر قانون آزم نظیر تارڑ کی نیوز کانفرنس امران خان کو القادر ٹرسٹ کے اس میں نیب کے وارنٹ پر گرفتار کیا گیا دوسروں پر الزام تراشی کرنے والا توشہ خانہ سے عرب روپے کی چوری کر رہا تھا بار بار نوٹس جاری ہونے کے باوجود پیشی سے انکار کیا گیا قومی خزانے کو ساٹھ عرب کا ٹیکہ لگا کر چھ عرب کی پراپرٹی نام کروائی گئی لوٹ مار اس طرح کی گئی کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں رانہ سناؤلہ کا شہزاد اکبر پر بھی دو عرب روپے لینے کا الزام امران خان کی گرفتاری قابل مضمت اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا گیا اقدام عدلیہ کو بند کرنے کے مترادف ہے فباد شہدری کا ردعمل قوم اپنے قائد کے ساتھ کھڑی ہے حماد ازہر کا ریاکشن امران خان کی گرفتاری قابل مضمت پر امن احتجاج کریں گے شہباز شریف اور وزراء آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کی خلاف ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے امران خان پر دو بار حملہ ہو چکا ہمارا فرض بنتا ہے کہ پی ٹائچ شیرمن کا ساتھ دیں چہدری پر ویزلہ ہی کی مخالفین پر تنقید پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے نوی جماعت کا آج ہونے والا پرچہ ملتوی نئی تاریخ اعلان بعد میں کیا جائے گا صوبہ بھر میں آج تمام نیجی اور سرکاری تعلیمی دارے بھی بند رہیں گے محکمہ سکول ایجوکیشن کا اعلان خیبر پختونخواہ میں بھی تیرہ ماہ تک تعلیمی دارے بند رہیں گے اور لاہور راولپنڈی اور پشاور میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی ہوگی احتجاج دھرنے اور مظاہرے بھی ممنوع قرار نویڈفیکیشن جاری